سلام علیکم دوستو کیسے ہیں تو آج ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں رفیل انڈیا کا جو جیٹ پیارا ہے لڑاک کا جیٹ پیارا ہے رفیل اور پاکستانی ایپ سولا جو شہین کے نام سمشور ہے اس کا جناب آج ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں اور بہت ہی اچھا کمپیریزن ہے انہی کا دعویٰ ہے کہ انبائیسڈ ہے کسی کی ساتھ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ اگر ہندی میں ہے تو انہوں نے انڈیا کا دل میں رکھ کے انہوں نے ساتھ دیکھے کیا ہے نہیں بالکل نہیں بالکل فیر مطلب ب ان کے دیکھتے ہیں انڈیا پاپ فیکٹس یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ لنک کے ذریعے جا کر ان کے ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے جئے گا تو آئیے ویڈیو کو سٹار کر لیتے ہیں دنیا کے سب سے بہترین اور ماہر فائٹر جیٹس میں سے دو ایف سکسٹین اور رافل میں کونسا جیٹس زیادہ بہتر ہوگا امریکہ میں بہت پہلے ہی ہندوستان کو ایف سکسٹین نام کی شاندار فائٹر جیٹس بیچے تھے وہی حال ہی میں ہندوستان نے فرانسے دنیا کے سب سے اتم جیٹس میں سے ایک رافل کو اپنی دیش میں منگوایا ہے اور فائف رافل جیٹس آرڈی انڈیا میں آ چکے ہیں ہر جنگ میں یودھاؤں کی گنتی اور باقی ہتھیاروں کے علاوہ فائٹر جیٹس یعنی لڑا کو ویمان بھی بڑی بھومکا نبھاکے ہیں بلکل جی آج کا کچھ دیت لڑائی میں یہی تو آتیار ہے میں بلکل جی شروعات سے ہی ہر چیز کے اوپر کمپیریزنز چلتے آئے ہیں ہم ہمیشہ یہ نشن کرتے ہیں کہ ہم حالاتوں کے سامنے دٹ کر کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں لائے گئے لڑا کو ایف سکسٹین جیٹس اور انڈیا میں منگوائے ہوئے دمدار رافل کے بیچ ایک کمپیریزن کر کے یہ جانیں گے کہ کیا ہمارا رافل پاکستان کے ایف سکسٹین جیٹس کا مقابلہ ڈٹ کر کر پائیں گے یا نہیں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اپنے دیش میں بدلتی چیزوں کا گیان سب سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاک پیکس تو کمپیریزن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دونوں ہی جیٹس کے بارے میں ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے اس فائٹر جیٹ کو بنانی کی شروعات یونائیٹس سٹیٹس آف امریکا میں سال 1973 میں کی گئی تھی پوری دنیا میں 4600 سی بھی زیادہ اس سنگل انجین ایرکراپ ایف سکسٹین کی یونٹ بنای گئے ہیں جن میں 3000 ایرکراپ آج اس ایرکراپ کو پچیز دیشوں میں استعمال کیا جاتا وہ میں سب رہتے ہیں اسی رو پاکستان میں ہے پچیز دیشوں میں ہے بہت سب رہے ہیں ایفیشن کے دوارہ بنایا گیا ہے یہ جیٹ نکلیر وارز میں شپ وارز میں اور گہرے آپریشن میں بھی جم کر کام کر سکتا ہے فرانس کے دوارہ کی گئی 2006 سے 2011 کی بیچ کئی جنگوں میں رافل نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے تو چلیئے ان دو گھاتک بیمانوں کا کمپیریزن کرتے ہیں نمبر وان جیٹ ایف سکسٹین کو یو ایسے کی لکھ ہیڈ مارٹن کمپنی میں مینی فیکچر کیا گیا ہے اور ریفل کو فرانس کے ڈیزولٹ ایوییشن کمپنی میں مینی فیکچر کیا گیا ہے نمبر ٹو جہاں ایف سکسٹین ایک فورت جنریشن جیٹ ہے وہی ریفل فور پونٹ فیف جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے نمبر ٹری ایف سکسٹین کا وزن 9207 کلو گرامز ہے اور ریفل کا 9979 کلو گرامز زیادہ ہے نمبر ٹو اگر بات کرے سپیڈ کی تو ایف سکسٹین 2400 کلو میٹر پرتی گھنٹی کی سپیڈ گھنٹے میں چوبیس وو کلو میٹر پھر زیادہ مزن ہونے کی کاراں پجلی کی طرح ریفل کی تھوڑی ہے یعنی ایف سکسٹین کی سپیڈ ریفل سے 178 کلو میٹر زیادہ ہے نمبر ٹو ایف سکسٹین ایک منٹ میں 6000 شوٹس کمپلیٹ کر سکتا ہے وہی ریفل 2500 شوٹس ایک منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہے نمبر سکس میجرمنٹ کی بات کرے تو ایف سکسٹین کی ہائٹ 5.09 میٹرز لینڈ 15 میٹرز اور ونگ سپین یعنی ایک ونگ کے ان سے دوسرے ونگ کے ان تک کی لمبائی 9.44 میٹرز ہیں ریفل کی ہائٹ 5.30 میٹرز لینڈ 15.30 میٹرز اور ونگ سپین 10.90 میٹرز ہیں نمبر سیون اب بات کرتے ہیں جیٹ کے اندر موجود میسائلز کی تو ایف سکسٹین کے اندر امرام میسائل ہے جو 100 کلومیٹر کی دوری تک حملہ کر سکتا ہے اور یہ میسائل کسی بھی موسم اور کسی بھی وقت میں پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنے میں ماہر ہے یہ ایک ایر ٹو ایر میسائل ہے جو صرف ہوای حملے کر سکتی ہیں اس میسائل کا وزن 152 کلو گرامز ہے وہی اس میسائل کے مقابلے رافل میں میٹیور میسائل ہے جو 150 کلومیٹر کی دوری تک حملہ کر سکتی ہیں میٹیور میسائل بھی ہوای حملے کرنے میں سکشم ہے اور اس میسائل کا وزن 190 کلو گرامز ہے میٹیور میسائل کے علاوہ رافل میں دسکیلپ میسائل بھی لوڈڈ ہے جو زمینی حملہ کر سکتی ہیں یہ میسائل 300 کلومیٹر دور کے حملے بھی بڑے آرام سے کر سکتی ہیں اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ میٹیور اور دسکیلپ میسائل کے علاوہ جل ہی اس جیٹ یعنی رافل میں ہیمر میسائل کو بھی لوڈ کیا جائے گا نمبر 8 F-16 جیٹ 21,272 کلو گرام کا بھا یعنی لوڈ لے سکتا ہے وہیں رافل 24,500 کلو گرامز تک کا وزن آرام سے لے سکتا ہے یعنی رافل کی لوڈ ٹیکنگ کی پیسٹی F-16 سے زیادہ ہے نمبر 9 چلیے اب بات کرتے ہیں کومبیٹ ریڈیس کی پر اس سے پہلے میں آپ کو کومبیٹ ریڈیس کا مطلب بتانا چاہوں گی کومبیٹ ریڈیس یا کومبیٹ رینج کا مطلب وہ میکسیمم رینج جہاں تک ایک فائر اور جیٹ پورے وزن کے ساتھ ار سکتا ہے تو F-16 کا کومبیٹ رینج فل فیول کے ساتھ 4,200 کلو میٹرز وہیں رافل کا رینج فل فیول کے ساتھ 3,700 کلو میٹرز یعنی F-16 سے 500 کلو میٹر نمبر 10 اگر ریڈار سسٹم کی بات کرے تو F-16 اپنے 84 کلو میٹر کے دائرے میں آنے والے 20 ٹارگٹ پر حملہ کر سکتا ہے وہیں رافل اپنے 100 کلو میٹر کے دائرے میں آنے والے 40 ٹارگٹ پر حملہ کر سکتا ہے نمبر 11 اگر آپ پرائز جاننا چاہتے ہیں تو بتا دو کہ F-16 کا ایک جیٹ 2020 میں 121.8 ملین یوز ڈالرز میں آتا ہے وہیں رافل کی قیمت 120 ملین یوز ڈالرز ہے نمبر 12 پاکستان کے پاس 75 F-16 جیٹس ہیں اور انڈیا کے پاس فلحال 5 رافل ہے پر کل 36 رافل ائرکراپس 2021 کے ان تک ہمارے پاس ہوں گے رافل میں لگی میٹیور مسائل F-16 کو 150 کلو میٹر کی دوری سے ہی ہٹ کر سکتا ہے کیونکہ F-16 صرف 100 کلو میٹر کمپیرزن میں دونوں ہی فائٹر جیٹس کافی گھا تک ہیں لیکن آپ کو کون سا فائٹر جیٹ اچھا لگا F-16 یا پھر رافل آپ کو آگے کس ٹاپک پر کمپیرزن دیکھنا ہے یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو دس لائک کریں جتنے بھی طاقتور میزیل جتنے بھی طاقتور ایٹم بمپ رکھ لیں لیکن جو دونوں ملکوں کا فیدہ ہے نا بھئی وہ ہے امن میں پیس میں بس لڑائی میں کسی کا کوئی فیدہ نہیں ہے آج تک کسی نے کوئی فیدہ نہیں اکھایا تو ہماری تو دعا ہے کہ امن بنا رہے اور دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ کسی پر ظلم جو اس طرح مسلم سہل پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنگ لگلے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان پر کنٹرول کیا جائے تاکہ امن کیم رہے دعا کی دیئے گا اور روحی ریاکشن کو کال لیں سبسکرائب اور مل دیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ